پنجاب کے پی الیکشن اسکود نوٹس چار تین سے مسترد ہوا سپریم کورٹ کے جسٹس اتھر من اللہ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا خود کو بینچ سے الگ کیا نان لا تعلق ہی ستائیس پروری کو میرے بینچ میں بیٹھنے پر اتفاق ہوا سیاسی تنازے سے بچنے کے لیے فل کورٹ بنانے کا کہا تھا جسٹس پنسور اور جسٹس جمال کی رائے سے متفق ہوں تائیس پروری کے حکم میں جسٹس یاہیا افریدی کا الگ نوٹ بھی تھا انہوں نے بھی ناقابل سماعت ہونے پر نوٹس اور درخواستیں مسترد سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سکھا سپریم کورٹ سیاسی سٹیک ہولڈرز کو عدالتی فورم دے رہی ہے اس طرح عدلیہ پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے سیاسی معاملات عدالت کو نہیں سننے چاہیے جسٹس اتھر من اللہ نے اپنے تفصیلی نوٹ میں کئی سوالات اٹھا دیئے ایک پارٹی نے اپوزیشن بننے کی بجائے استیفے دیئے پھر استیفوں کی منظوری کے خلاف عدالت آئے بطور حکمت عملی اسمبلیاں توڑنا کیا جمہوریت ہے کیا بطور حکمت عملی اسمبلیاں توڑنا آئین شکنی نہیں کیا سیاسی حکمت عملیوں کو بڑھانے کی اجازت دیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے چیف جسٹس پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا کہا عدالتے قوموں کو بہرانوں سے نکالتی ہیں نہ کہ دھگیلتی ہیں چیف جسٹس نے نا جانے کون سا اختیار استعمال کیا اکثریتی فیصلے پر اقلیتی رائے مسلط کی چیف جسٹس نے منصب آئین کی توہین کرتے ہوئی پی ٹی آئی ایجنڈا آگے بڑھایا مزید تباہی کرنے کے بجائے فلف اور مستعفی ہو جائے پیپلز پارٹی کا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے پر عمل درامت کا مطالبہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کمیٹی کور کا اجلاس ہوا اجلاس کے علامے میں کہا گیا کہ عدالتی فیصلے کا قانونی اخلاقی اور سیاسی طور پر کوئی جواز نہیں عدلیت کی متضاد فیصلوں کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے مذاکرات کے دروازے بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا مرم نواز کا بھی چیف جسٹس سمنتہ بندیاز سے استیفے کا مطالبہ کہتی ہے کہ عمران خان کے حمایت میں آئین کی خلاورزی کی اختیارات کے غلط استعمال سے سپریم کورٹ میں بغاوت جیسی صورتحال ہوئی نامور ججز نے چیف جسٹس کے تاثر پر سنگین سوالات اٹھائے کسی چیف جسٹس پر مسکنڈکٹ کے اضامات نہیں لگے چیف جسٹس کا تحریک انصاف کی طرف جھکا اور نمائیہ ہے چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایت دائے پنجاب اور قیبر پختونخواہ انتخابات کیس میں مسکنڈکٹ پر اہدے سے ہٹانے کی استدہ شہری راجہ سپٹین کی جانب سے شکایت دائے کی گئی سپریم جوڈیشل کانسل سے استدہ کی گئی ہے کہ چیف جسٹس مسکنڈکٹ کے مرتقے بقرار پائے چیف جسٹس کو فوری طور پر اہدے سے برطرف کیا جائے امران خان حاضر ہوں ڈسٹرک کلیکشن کمیشن کی جل سامات کی درخواست پر امران خان کی آج تلوی پولیس کا امران خان کو استام آباد کی حدود میں سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ ایف ایڈ کا چہری میں بھی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیا جائیں گے امران خان کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں بغاوت کا ایک اور مقدمہ درج مقدمہ مجسٹریٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق امران خان نے اپنے تقریر میں فوجی افسران کے خلاف نازے باز الفاظ استعمال کیے انہوں نے فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا وزیر خزانہ اسحاددار کا دورہ امریکہ منسوق عالمی بینک اور آئی ایم ایف اجلاس میں شرکت کرنا تھی اسحاددار کو امراتی حکام سے بھی ملاقاتیں کرنا تھی اب عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس میں پاکستانی وفت شرکت کرے گا پاکستانی وفت میں سیکریٹی خزانہ اور سیکریٹی اقتصادی امور شرکت کریں گے گورنر سٹیٹ بینک بھی امریکہ جائیں گے تاجر برادری کے لئے اچھی خبر لاہور ہائی کوٹ نے ایت تک مارکٹس اور دکانیں رات ایک بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دی درخت کاتنے والے سران کے خلاف مقدمات درج کرانے کا حکم جسٹیس سے شاہد کریم میں ریمارکس دیئے کہ درختوں کی کٹائی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی واسا کو انڈر گراؤنڈ پانی کی صدا دوبارہ چیک کرنے کا حکم ہائی کوٹ میں ان صدادے سموک تدارو کی اس کی سماد چودہ اپریل تک ملتقی بجلی گیس کے بعد پانی بھی مہنگا کرنے کی تیاریاں لاہور میں تین سے سات مرنے تک گھرلو سارفین کے لئے وارٹر چارجز چار سو انسٹھ سے سات سو بیالیس کرنے کی تجویز دس سے بیس مرلہ تک وارٹر چارجز آٹھ سو پیچاسی سے تیرہ سو ستانوے روپے کیے جائیں گے میکمہ ہاؤسنگ نے پلان پیش کر دیا واسا کو ایک ارب اکیس کروڑ اور ستن جمع ہوں گے سزوکی کمپنی بھی پیچھے نہ رہی موٹر سائیکلوں کے قیمتیں بڑھا دیں قیمتوں میں انتے سے چھالیس ہزار روپے تک کا اضافہ جی آر ون ففٹی سی سی چھالیس ہزار اضافے سے پانچ لاکھ ایک ہزار کی ملے گی جی ڈی ون ٹین سی سی انتیس ہزار اضافے سے تین لاکھ بائیس ہزار کی ہوگی کراچے میں ڈاکو بے لگام عبداللہ حارون روڈ پر ریسٹران میں بیٹھے افراد کو لوٹ لیا وزیرالہ پنجاب کا ڈرپ اینڈ شفٹ سے دل کے مریضوں کے لاج پر اظہارت بنان موسی نکوی کا ہسپتالوں کی تعمیر مرمت اور توسیق کے پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کا حکم ہیلتھ پروفیشنل الالاؤنس میں اضافے کی تجویز پر اگور ایمرجنسی وارڈس کی سی سی ٹی وی کیمرو سے مانیفرین کی جائے بھارت میں حضرت خاجہ نظام الدین والیہ رحمت اللہ علیہ کے ارس میں شرکت کے خواہش مند افراد کے لیے اہم اعلان پاکستانی وزارت مذہبی امور نے ظاہرین سے 20 اپریل تک درخواستیں طلب کر لی اور اس کی تقریبات 28 اکتوبر سے شروع ہو گئے پانچ نومبر تک جارے رہیں گے ظاہرین کا انتخاب بزریا قرآندازی پندرہ مئی کو کیا جائے گا فرانس میں پینچن اصلاحات کے خلاف شہری ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آ گئے دارالحکومت پارس کی سڑکے احتجاج کے بائیس میدان جنگ میں تبدیل ہو گئیں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں پولیس کے جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ مظاہرین نے فرانسیسی صدر کے کیفے سمیت مختلف امارتوں اور گاڑیوں کو آگے گا